حضور علیہ السلام کی محبت سے معاشرے کے دکھ جو ہیں وہ سمیٹے جا سکتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے محبت سے ہی معاشرت کو جو ہے وہ اپنے قریب کیا اور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس اس کی ماں بیوہ تھی اور اس کا لباس پھٹ گیا تھا اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے ددکہار دیا ماں نے اس کو روکا تھا بیٹا نہ جانا تھا لیکن اس نے کہا کہ تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے اور جگہ جگہ سے جسم جلک رہا ہے تو میں اپنے چچا سے آپ کے لیے لباس لے کے آتا ہوں پھر جو رویہ اس نے اختیار کیا تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا تو کسی نے راستے نے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہوا اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے اس نے دولا کے ویز دیا اللہ اکبر تو اس نے کہا کہ جا سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہو رہا ہے اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کریں گے لیکن سن لیں ان کا دین کوئی اور ہے اللہ اکبر اپنے ماں کے پاس آیا تو ماں کو کہا کہ چچا نے دولا کے بھیج دیا لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا تھا پہلے بہت چوٹا تھا اب اس کے اندر ایک جذبات تھے بچے کے اندر تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں ان کے پاس نہیں جانا سنا ہے جو ان سے ملے دین دھرم چھین لیتے ہیں اس کا اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام کے پاس جانے سے ماں روکنے لگی لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہوں گا بتوں کا وفادار رہوں گا تم اس پینشن کو اس پریشانی کو چھوڑ دو اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا حضور صحن حرم میں چادر اڑے بیٹھے ہوئے تھے اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لیتا اور آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا حضور مسکرا کے بولے بیٹھے بتاؤ کس لیے آئے ہو کہا میری ماں بے لباس ہے میں آپ سے لباس لینے آیا حضور نے چادر رحمت اتار کے اس کے کندوں پہ ڑھا دی اللہ اکبر وہ واپس آگیا اور ماں پر حضور کی چادر اڑائی اللہ اکبر اور ماں نے کہا کہ بیٹھے اس نے اپنا دین تو نہیں تجھے دیا کہا نا میں نے پہلے کہہ دیا تھا تیرے دین نہیں مانوں گا ماں کہنے لگی پتر اس کا دین ماننا چاہیے یہ جس نے رحمت کی چادر ہمارے سر پہ تان دی اللہ اکبر تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے اس بوڑی عورت کا قصہ بھی آپ نہیں بھول سکتے جو گھر کا سامان بند کے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے سنا تھا مکہ میں ایک جادو گھر آیا ہے جسے ملتا ہے اس کا دین چین لیتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ دین ہی میرے چین لے مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے گھر کے تھڑے کی اوپر سامان بان کے بیٹھی ہے حضور بھی گزرے اس نے دیکھا تو کہا بتیجے یہ سامان میرے سر پہ رکھ دے حضور نے سامان اٹھایا دیکھا تو بوجل تھا وزنی تھا اور بڑیہ کو دیکھا تو کمزور تھی تو وہ کہا کہ بڑیہ اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو میں خود نہ چھوڑا اس نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی حضور نے سامان اٹھایا ہوئے اور بڑیہ سے باتیں بھی کرتی جا رہے ہیں تو بڑیہ وہ کہا کیوں جا رہی ہے اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادو گھر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کیے میرے اباؤ اجداد نے بتوں سے وفا کیے میں چاہتی ہوں دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے آخر شہر میں رہتی ہوں کہیں مل نہ جائے خیر حضور نے کچھ نہیں کہا اس کا سامان نہیں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے تم پھر جاؤ سامان اس کا اٹھایا اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان پہنچایا سامان سپرد کر کے واپس پلٹنے لگے تو اس نے کہا بچے اپنا نام تو بتا دے لوگ کہیں گے کہ مکہ چھوڑ آئی ہو تو بتاؤں گی ایک جادو گھر کے دکھ سے چھوڑ آئی ہوں تو وہ کتنا برا بھلا کہیں گے شہر مکہ کو کہ جس مکہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکہ میں جادو گھر رہتا ہے اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے تو تیرا نام لیا کروں گی تیرے کسیدے پڑا کروں گے تو حضور علیہ السلام مسکرہ پڑے کہا بڑیہ جس جادو گھر سے بھاگ کے آئیے نام میرا یہی ہے تو اس نے کہا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے اللہ اکبر تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی لوگوں کی خدمت کریں بڑوں کے کام آئیں دکھیوں کے کام آئیں مسئیبت زدہ کے کام آئیں حضور یتیم ہو کے یتیم پرور تھے لاچاروں کی مدد کرتے لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کے دے دیتے اور دکھیوں کے کام آ جاتے اور مسئیبت زدوں کے کام آ جاتے تو حضور سے پیار کرنے والوں امت میں آپس میں ہست نہ پھیلاؤ بغض نہ کرو نفرتوں کے پہاڑ کھڑے نہ کرو ایک دوسرے سے پیار کرو جڑو امت امت وحدہ بنے اور اپنے ماحول کو اپنی معاشرت کو ایک خوبصورت معاشرت کا رنگ دو اور اپنی زندگی کو حضور کے نام کر دو